بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے سب سے پہلے جو سب سے ایک بہت اچھی خبر عمران ریاض خان کے حوالے سی کچھ ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں الحمدللہ وہ اپنی فاملی کے ساتھ ہیں اس وقت اپنے گھر پہنچ چکے ہوئے اور وہاں پر ان کے ملنے جلنے والے جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی ان کے دوست ہیں ان کا تانتہ اس وقت بدا ہوا ہے اور ان کے والد کس وقت کے حالت ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ چوہمین تاریکن صاف عمران خان صاحب کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ عام تفصیلات ہیں اور الیکشن سے کیا عمران خان صاحب کو یا پاکستان تاریکن صاحب کو دور رکھا جا سکتا بلکل اسی طرح جیسے کہ اس وقت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی شامل ہوں تو بھی شفاف انتخاب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈیٹیل میرے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ساری آج کی جتنی خبریں ہیں وہ صرف عمران خان کے نام کے گرد گھوم رہی ہیں چاہے پھر وہ عمران ریاض خان ہو یا پھر وہ تاریکن صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب ہو ان کے حوالے سے گھوم رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان بخیر و آفیت ہیں جو ان کے بہتی قریبی لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جیسے انسان نحیف محسوس ہوتا ہے کمزور لاغر سا محسوس ہوتا ہے چار پانچ مہینے کے اس پورے ٹائم پیریٹ کے دوران وہ بہت زیادہ کمزور ہیں اس وقت اور ان کی داڑی سفید رنگ کی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور چہرے بہت زیادہ ڈھلک گیا ہے ان کا بہت زیادہ بلکل جیسے ایک لاغر یا نحیف آدمی کا ہوتا ہے اس قسم کی ہے سفید داڑی ہو گئی ہے ان کی اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بات کرنے میں بہت زیادہ مشکل محسوس ہو رہی ہے مگر جو ایک بات انہوں نے کی لوگوں سے جو ان سے ملے ان سے صحافی جو ان کے دوست ملے جن سے جن سے میری بات ہوئی ہے ان سے یہ بتایا کہ امران ریاض خان سے صرف ایک جملہ ہی بولا گیا اس سے زیادہ وہ بات نہیں کر سکے وہ صرف اتنا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئے یہ جو ایک تاثر ایک دیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہوگا اس بھی ان کو چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ملا میں نے اپنے حصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا صرف اتنی سے ان کی بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں خوشی سے صرف آنکھیں اس وقت نام ہیں سب کی آنکھیں نام ہیں بچے جو آدی سے زیادہ لاشے بنے ہوئے تھے وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں ان کے اہلیہ کا رو رو کے برا حال ہے ان کے والد سے جب بات ہوئی تو وہ بڑے ہی آپ دیدہ ہو گئے پر سکون ہے مگر آپ دیدہ ہو گئے کیونکہ ایک وہ خوشی جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران ریاض خان زندہ نہیں ہے شاید ان کا قتل کر دیا گیا کچھ اس قسم کے قبریں اور ہمارے سامنے پہلے ہی مرہوم عرشد شریف کا انسیڈنٹ ہمارے سامنے وہ سانیہ ہمارے سامنے ہیں جو دلوں پر لگایا آ کر تو اس کے بعد اس وقت گھر میں جو ہے صرف رویا جا رہا ہے خوشی سے رویا جا رہا ہے اور عمران ریاض خان ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکیں تو یہ تو عمران ریاض خان کی صورتحال ہے الحمدللہ وہ خرافیت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تاریک انصاف کے چیئرمن عمران خان جیسے میں نے کہا آج کا پورا دن جو ہے وہ صرف عمران خان کے نام کے گرد گھم رہا ہے عمران خان صاحب کے لئے ایک بہت بڑا ریلیف آیا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے واضح حکم جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انڈر ٹائل پریزنر ہیں اور انڈر ٹائل جتنے بھی پریزنرز ہوتے ہیں ان کے لئے اٹک جیل نہیں اڈیالہ جیل ہوتی ہے اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے یہ اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے کیونکہ اٹک جیل میں رہنے کا کوئی جواز نہیں کا بنتا تو آج باقاعدہ انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ انڈر ٹائل پریزنر کے لئے اٹک جیل نہیں اڈیالہ جیل ہے اور خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے اس کے علاوہ یہ پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا چکی تھی کہ چاہے عدالت نے حکم دے دیا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے تحریر کیا عدالت کے رام اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی سیکیورٹی ریسک ہے اس وقت سے خان صاحب کو ہم پیش نہیں کر سکتے مگر ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے اور لے کر جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جب عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے جان کو خطرہ ہے ان کو مختلف عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے کبھی لہور بلایا جاتا ہے کبھی انہیں حیدر آبات اور کبھی بلوچستان کبھی کوئٹا اور کبھی عمران خان صاحب کو بار بار اسلام بات آنا جانا پڑ رہا تھا اس وقت جب وہ بلکل ایک کور شیٹس کے درمیان جا رہے تھے تو جتنے بھی مخالفین ہیں انہوں نے بڑا ان کا جو مساک بنایا کہ دیکھئے دیکھئے کتنا دل گردے والا آدمی ہے کتنا ڈرڈ پوکوں کی طرح جا رہا ہے ایک آدمی جس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا حکم ہمارا رب تعالی نے دیا ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ اپنی مشکل میں اپنی جان کو بچاؤ جان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور آج جب عمران خان صاحب کو عدالت کہہ رہی ہے کہ پیش کرنا ہے تو جیل انتظامیہ یہ خط تحریر کر رہی ہے عدالت کے نام کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ہم ان کو نہیں پیش کر سکتے اب جو ایک فائنل ایک حکم جاری ہوا ہے عدالت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ دو اکتوبر کو ہر صورت ہر صورت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے یہ آج جو پیش کرنا تھا پچیس ستمبر یہ بھی غیر شریع نکاح کیس تھا جس کے اندر عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے انتظامیہ نے محاصرت کر لی اب دو اکتوبر کی تاریخ خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کو دو اکتوبر کو عدالت نے کہا کہ کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے ان کو ہر صورت پیش کرنا چاہیے اب آجاتے ہیں اس ایک اور اہم معاملے کے اوپر جو انواراللہ کاکر صاحب بار بار یہ بات کر رہے تھے جو مدرف آل ڈیلز کی بات ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مگر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تب تک ہار نہیں مانیں گے تب تک وہ ڈٹے رہیں گے جب تک وہ الیکشن میں جا کے تمام سیاسی جماعتوں کو زیر نہیں کر دیتے عمران خان صاحب کی جو نیچر ہے ان کی فطرت ہے ہم سب جانتے جو ایک وہ ٹاسک اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں اس کو وہ ہر صورت پورا کرتے ہیں اب خان صاحب کے ذہن میں ٹاسک ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اپنی سچائی سے اپنے ووٹر کے لیے باہر نکلنا ہے اور اس ملک کے الیکشن میں حصہ لینا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے چاہے پھر وہ جیتے ہیں یا ہاریں انہوں نے اپنی تمام ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اسی لیے خان صاحب جو ہے تب تک اب چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے تمام مخالف سیاسی جماعتوں کو زیر نہیں کر لیتے اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ڈیل نہیں ہوگی اب مدر آف آل ڈیلز ہوگی اور اس کو مشاہد حسین سید صاحب بھی جو نولی کے بہت سینئر لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوہزار سترہ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن اس کا قطع طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جائے گے پھر مشاہد حسین سید صاحب بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انٹرناشنلی بہت زیادہ ملتا ہوں لوگوں سے جو انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ خان صاحب کے درمیان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے موفی تلافی اس میں ہوئی جاتی ہے یہ جگڑا اسی طرح سے چلتا رہتا لیکن یہ سب سیٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اب اس وقت پریشر اتنا زیادہ آ چکا ہے بیرونی دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں ان فیکٹ اندر کے خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب کے بغیر چارہ نہیں ہیں یہ جو انوار اللہ کاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن شفاف ہو سکتا ہے آپ الیکشن خان صاحب کے بغیر کرا سکتے ہو آپ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کرا سکتے ہو آپ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن سو دفعہ کرا سکتے ہو لیکن سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کے جو ریزارٹس ہوں گے ان کو ایکسٹ کون کرے گا ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں مستقبل میں یہ ایک تاریخ میں دھبے کے طور پر دیکھا جائے گا کہ کتنے بترین اور بھونڈے طریقے کے ساتھ خان صاحب کو ان کی جماعت کو الیکشن کے پروسس سے دور رکھا گیا تو انتخاب تو ہو جائیں گے انتخاب تو کسی کے بغیر بھی ہو جائے گا مگر سوال یہ کہ کیا اس انتخاب کو پاکستان کی عوام ایکسپٹ کرے گی ووٹر اس کو ایکسپٹ کرے گا یہ سب سے ایک بڑا سوال ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو یہ جو مدر آف آل لیز کے یہ شروعات ہو گئی ہیں شروعات اس طرح سے ہو گئی ہیں ایک طرف سنم جعوید کے رہائی کے خبر ہے علاقہ اس کے اوپر ابھی کچھ ڈاؤٹس آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ جیسے ڈیٹیل آئیں گی میں شیئر کروں گی اور عمران ریاض خان کا فورن سے گھار آ جانا پندرہ دن کا آئی جی پنجاب کا کہنا کہ خوشخبری سنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ بیک دور بہت سی چیزیں چل رہی تھی اب عمران آز خان اپنے گھار پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب کے لیے حکم آ رہا کیا ٹک نہیں ہے ڈیالائی میں ان کو منتقل کیا جائے سائفر کے معاملے میں ان کو نکا گیا کہ ان کا تو معاملہ وہاں سے سٹل ڈاؤن ہو گیا ساری چیز ان کے ختم ہو گئی ہیں عدالت میں بھی پیش کرنے کا حکم آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں دورانی صاحب بہت ساتھ ایکٹیو ہیں مشاہد حسین سید صاحب بتا رہے ہیں یہ جو ڈینٹ پڑھ رہا ہے نا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو تو یہ ہمیں پتہ بتا رہا ہے کہ جتنی سختی ہونی تھی سو ہو گئی جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ سے نومیمبر کا مہینہ خان صاحب کے لیے پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بہترین ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے ہلکہ ہلکہ موسم بھی بدل رہا ہے سیاسی کشیدگی بھی کم ہو رہی ہے سختیاں بھی کم ہو رہی ہیں اور خان صاحب کو اب بڑی جلدی عوام کے درمیان دوبارہ سے دیکھیں گے مجھے اجازت دے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ